اسلام علیکم سستری اکال نمستے وہ تو عز و منتوسہ وہ تو زل و منتوسہ عزت اور زلدت اللہ کے ہاتھ میں ہے ایم آئی ایم کا آئی ٹی سیل پورا مل کے بی جے پی کا آئی ٹی سیل پورا مل کے اعجاز خان کی بنائی عزت کو خراب نہیں کر سکتا بڑی مشکل سے یہ نام بنایا اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا کیونکہ جو نام اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے یہاں سے مقرر ہوتا ہے اس کو کوئی 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 بدنام نہیں کر سکتا الحمدللہ اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں اور جو لوگ یہ کہتے تھے ہمارے صدر کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو لوگوں نے حسد الدین اویسی کو خدا بنا دیا یہ ان لوگوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں میرے پیاروں جب ہر سیٹ ایم آئی ایم جیتنے کے لئے کر رہی ہے دیکھا کیا ہوا ممرا کلوہ کے تمہارے اسد بھائی نے جو چس کو چوس کیا تھا گنجن سیٹ اس نے ویڈرو کر لیا ہے یہ تھی اسد بھائی کی چوئیس ایک مردے مجاہید جو ٹکٹ مانگ رہا تھا جو ٹکٹ مانگ رہا تھا اس کو نہیں دیئے اور ایسے غددار کو ٹکٹ دیئے یہ تھا اسد بھائی کا فیصلہ اور اس کے بارے میں جا کے اسد بھائی پرچار بھی کیے واہ اسد بھائی میرے کو آپ سے کوئی پرابلم ہے ہی نہیں اور کبھی تھی بھی نہیں لیکن آپ نے پارٹی میں جو لوگ چوس کیے جیسے آپ دیکھو آپ کو وارش پتھان کے لئے کیا بولنا پڑا آپ نے میٹنگ لی اس میں وارش پتھان کے لئے آپ کو مافی مانگنی پڑی امتیاج جلیل کو مافی مانگنی پڑی اور آپ نے یہ کہا کہ وارش کو چھوڑ دو میری شکل دیکھ کے ووٹ دے دو اور میں ہر مہینے اسد بھائی آپ ہیدر آباد اور ڈلی سمان لو بھائی مہاراشترا یہاں کے کچھ مسلمان نیتا ہے کچھ ہم جیسے ینگ نیتا ہے وہ سمان لیں گے اسد بھائی اور ہم لوگ آپ کو سپورٹ بھی کر دیں گے چلو میں کھل کے کہتا ہوں امائیم کے سارے کینڈیٹوٹوں سے ان کو جب بھی میری ضرورت ہوگی میں ان کو سپورٹ کروں گا میرے بھائیوں کو یہ ایجازت کھانے دوسری بات آج ممرا کھلوا گیا واپس عوض کے آت میں اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف اسد دودین اویسی صاحب ہے امائیم کی ٹیم ہے جو لوگ ٹکیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں سارے ڈمی کینڈیٹ ہے آپ کو دھیرے دھیرے مہاراشترا الیکشن میں پتا چل جائے گا سارے کے سارے ڈمی کینڈیٹ ہے اللہ نے سب کے سامنے بات لادی جو جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ مجھے ارے بھائی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ لوگ امائیم کا آئیٹی سیل لگا کے جس طرح بی جے پی کا آئیٹی سیل والے میرے ساتھ کرتے تھے آپ لوگ وہ کر رہے ہو میری گندی تصویریں میرے کو بول رہے ہو میں نسیڑی ہوں میں گنجڑی ارے میں سب کرتا تھا میرے بھائی میں جھوٹا نہیں ہوں سب کی طرح میں کرتا تھا لیکن جب چھوڑا ہے تو پھر آوام کے لیے اور ان کی محبت کے لیے اور اچھائیوں کے لیے اور کام کرنے کے لیے سب چھوڑ دیا یہاں تک کہ فلم نائم میں سٹرگل کرنا چھوڑ دیا اللہ کے لیے میری اصد بھائی سے یہ بندتی ہے کہ آپ بھائی کھلنا میں واریس پتھان سے پبلک چڑی ہوئی ہے لوگ ان سے قطرائے ہوئے ہیں آپ کے معافی مانگنے سے وہاں پہ ووٹ نہیں ملنے والے اصد بھائی بہتر ہوگا آپ کو اگر مسلمانوں سے سچی محبت ہے ہمارے جیسا بھائی آپ کا ایک ینگ بھائی جو محنت کر رہا ہے جو آگے آ رہا ہے پانچ سال آپ نے واریس کو دیئے اس نے کچھ نہیں کیا ایک کورپوریٹر بھی نہیں بنا سکا ایم آئی ایم کے لیے اور پھر سے پانچ سال اس کو آپ آکے یا مانگ کے جنتہ کو کہہ رہے ہو میں ہر مہینے یہاں پہ آؤں گا آپ آؤ گے کہ اصد بھائی اس طرح سے پھر ہمارے بھائی کلہ والوں کو پھر جھوٹے وعدے جس طرح پانچ سال پہلے ایم آئی ایم کر کے گئی تھی اور واریس پان نے کوئی واریس پتھان نے وعدہ پورا نہیں کیا تو اب اللہ کے لیے اب مسلمانوں کو تھوڑا سا گھمراہ کرنا بند کر دیجئے اصد بھائی اور میری بھی مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے نبی نے کہا وہی فالو کرو کون ہوں میں کون ہے اصد بھائی کون ہے یہ لیڈر سب کوئی نہیں ہے بھائی ہمارے جو نبی نے بولا اسی کو فالو کرو اور بھائی موڈی کے بھکتوں جیسے اندے بھکت مد بنو بھائی سمجھے نا تھوڑا اپنی بھی اکل لگاؤ دکھاوے پہ مجھ جاؤ اور بھائی اللہ کے لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں لگتا ہے میں آپ لوگ کے لئے کچھ نہیں کر پاؤں آپ مجھے ووٹ مجھ دینا واریس پتھان کو دے دینا آپ سیف سینہ کو دے دینا آپ کانگریس کو دے دینا آپ گیتہ گولی کو دے دینا میں تو ویسے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہوں میں کرتا ہوں گا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں گا لیکن یہ میرا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے یہ ایک فیصلہ غلط ہو گیا کہ میرا ٹائم ویسٹ کر دیئے ان لوگ مجھے وہاں پہ رکا رکا کے دو بجا دیئے ورنہ میں ممرا جا کے بھی فرم بھرتا اور انڈیپینڈن دونوں جگہ سے جیتتا میں انشاءاللہ لیکن ممرا والوں میری جان میرے یاروں میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی لیکن یہ تمہیں دیکھنا ہے دیکھو اس لئے میں ایم آئی ایم کی آئی ٹی سیل والوں سے بولتا ہوں ابھی سورج نہیں ڈوبا ابھی شام ہونے دو میں خود ہی لوٹ جاؤں گا مجھے ناکام ہونے دو اور مجھے بدنام کرنے کا بہانہ ڈھونتے ہو میں خود ہی ہو جاؤں گا بدنام میرا نام تو ہونے دو ایم آئی ایم کی آئی ٹی سیل والوں آپ مسلمانوں کے گروپ میں کتنی بھی ننگی میری تصویریں بنا بنا کے یہ بنا کے پرانے میرے جوائنڈ والے ویڈیو چلا کے آپ کچھ بھی کرو ایجاز خان ایک دم کھلی کتاب ہے جب کرتا تھا تو ویڈیو میں کرتا تھا بنا کے کرتا تھا جب چھوڑا ہے تو چھوڑ دیا ہے اللہ حافظ یارو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا میں انڈیپینڈنٹ کینڈیٹڈ ایجاز خان بھائک اللہ سے میرا چناؤ چندھ ہے گیس سیلنڈر ہر گھر میں گیس سیلنڈر ہوتا ہے ہر ماں اور ہر بہن میری کیونکہ یہ جو ہے نا ماں اور بہن یہ پیسے لے کے ووٹ سے بکے گی نہیں یہ جو مجھے ووٹ دی دی نا میں بھائک اللہ سے ون سائیڈ جیتوں انشاءاللہ اور میرے جو بھائی مجھے چانے والے وہ بھی مجھے سپورٹ کر دیے تو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا اور پھر ایک بار کہتا ہوں حسد بھائی بہت غلط فیصلے کیے آپ نے مہاراستہ الیکشن میں بہت غلط فیصلے کیے اس کا انجام آپ کو اللہ نے سب سے پہلے یہاں سے دکھایا جہاں سے اجاز خان کہہ رہا تھا آپ سے اللہ نے میری عزت رکھی اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا